تین آوازیں تمہیں سننی ہیں آج آپ پہلے بلاول کے میں سنائے ایک جملے میں کیا سننا چاہوگے تم احسان بولو نا اپنے شو میں لوگ ایک منٹ کے پاپا بند کرو اپنے شو میں آپ لوگوں کو بلاتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں پھر ان کا چھوٹا سا کلپ وال کرتے ہیں نوٹی نوٹی بچا I know what you are thinking nice yeah very nice دیکھیں دیکھیں میں سمجھ گئے آپ کہاں جانے لگے ہیں جب میں کرکٹ کھیلتا تھا سب نے مجھے کہا کہ ایک تھپے پہ کیچ ہوتا ہے میں کہتا تھا نہیں ہوتا یہ نواز شریف یہ امپیر ساتھ بلا کے کہتا تھا one tip out میں کہتا تھا یہ تبدیلی والا گانو لگا ہوئے ہیں یہ تمہارے ڈی جے کو بٹ کو بلاؤیا آپ بٹ کو بلاؤیا آپ اور یہ یہ یو خانو یہ کیٹو کی باری پچڑ جاتا ہے سکیلی ڈی جا ہے گا تو رام سے مو گھک ہو گے لیکن آپ نے گھبرانے پرانے پاکستان میں آسا نہیں ہوتا تھا workflow یہ میں پاکستان میں یہ hast兄 نے دیکھنا ایک سوائے یار سناب بتائیں بتائیں اعتاستی من بھٹای اعتاستی بھائی اعتاستی بھائی مسلم سکتی ہے سامن بھٹا양 کرھنے کا سپسوش اسلام جلس و سامن بھٹا من اسلام جعلی دے وچھ کرنی میرا سامری جعلی دے وچھ کرنی آیاں دی جاندی کا تیمیل یاں تکارنی نیحل حل چھ گھنی ہے نیحل حل چھ گھنی ہے ایه ای اے میرا سامری جعلی دے وچھ کرنی yeah very nice yeah you know how many btw بیٹھ بیٹھ پیٹھ ству تین دکھیں اور ithari brilliant if you if i don't look at you and listen to the voice it's so amazing that you can فرانک کالز تو ماشاءاللہ سے آپ نے دبا کی گئی ہوں گی فرانک کالز تو آپ یقین نہیں کریں گے اب خیر چونکہ میں صحافت کا اس طرح سے حصہ نہیں ہوں لٹرلی لوگوں نے کیونکہ اس زمانے میں ہم ذرا تحریکن صحافت کا میں بہت سٹونچ سپورٹر ہوتا تھا بہت شدید نوئیت کا تو لٹرلی ایسا ہوا کہ جیسے بارڈ کے ایلیکشنز وغیرہ آتے تھے تو وہ کہتے تھے ہم نے لوگوں کو الارہ دیا ہے کہ خان صاحب اب ہی خطاب کریں تو ایک دو منٹ کی نا ایک کال ایسے تو ہم نے کی ہیں کالیں اور دوستوں کی ہلپس کی ہیں الحمدللہ اور وہ سنے دوستان کبھی لڑکی کی آواز بنا کے کسی کو تنگ کیا نہیں شیخ صاحب کی آواز بنا کے تنگ کیا ایک لڑکی کو ایک لڑکی کو اور وہ کیسے تھے وہ ایسے تھا کہ وہ دبائی سے خاتون تھی مزلسل میسج کر رہی تھی کہ مجھے نا موڈلنگ میں چانس دلو ہے میں نے سمجھ دیا جان کیسے چھڑا ہوں تو میں نے جائے کہ میں آپ کو ایک نمبر دے رہا ہوں اس پر کال کریں آپ کو بڑے بندگی سے آپ کا رابطہ ہو جائے اور وہ آپ کو تھرو کروا دیں تو اس نے کال کیا تو میں نے کہا دیکھیں جی ویسے تو جن کے گرب ایسے ہوں وہ بزار سے دودھ نہیں لیتے سمجھ رہی ہے اس نے فون بند گئی کہ کام کلا دی ہے تو ظاہر آپ ایسے ہی جان چھڑا رہی تھے وہ بات کر رہی تھی کہ مجھے چانس دلوائے موڈلنگ میں کسی بندے سے رابطہ کر رہا ہے تو میں نے کہا یہ اچھا ہے یہ زبادست ہے very nice you can scare a lot of people also اچھا اگرہ مجھے یہ بتا برو کہ what do you think کہ کونسی زیادہ چیزوں پر click زیادہ ہوتا ہے کونسی ایسی چیز ہوتی جو لوگ پسند کرتے ہیں دو ایکسٹریمز ہیں ایک آپ کا ہوئے جو شاک ویلیو جس کی زیادہ ہو thumbnail میں آپ نے کہا دے کہ وہ گاڑی کے نیچے آ گیا یا وہ گولی لگ گیا جو اس طرف آلق ہوتا ہے اور ہیڈ لائن اوپر ایک بڑا بڑا لکھتا ہے ہیڈ لائن سا click بیٹی سا جو جاننے کے لیے پھر اس کو click کچھ نہیں ہوتا یہ ایک طریقہ ہے دوسرا ہوتا ہے کہ آپ نے ایکسٹریم گوڈ دکھانا ہے خوبصورت thumbnail ہونا چاہیے it's more clickable تو that's the two extremes درمیان والا میڈیوکر کوئی سین ہے یوٹیوب پہ that's why people tend to وہ کچھڑی بنا دیتے ہیں thumbnail میں ہر چیز ہوتی ہے text بھی ہوتا ہے چار تصویریں بھی ہوتی ہیں کولاج بناتے ہیں you won't click on that اور اوٹھائی بھی کہیں اور سے ہوتی زیادہ اور and you won't click on that تو اس لیے آپ نے ہمیشہ خوبصورت shot لینے یا تو بہت ہی کوئی controversy سے یا پھر shock value لیکن لوگوں کا اگدم سے دھیان ڈالنے کے لیے کچھ عجیب سی headline اس کی عجیب دینی پھٹی ہے it works for them میرے لئے positivity بہت زیادہ کرتی ہے اگر میں بہت positive کیسے میرا چینل بنائی اسی لئے پاکستان کی tourism کو پرموٹ کرنا ڈیفرن طریقے سے کھانا travel کرنے کے تو وہ expect ہی مجھ سے وہی کرتے ہیں کوئی gimmick کی ضرورت کوئی gimmick کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس میں محنت is 10 times more جو shock value اس میں محنت نہیں ہے and that's why people tend to go for that route کیونکہ وہ جلدی آپ کو use but you lose your piece آپ کو پیسے مل جائیں گے آپ کی inner piece ختم ہو جائے گا آپ کو also آپ کی uniqueness ختم ہوگی آپ نے what are you there for وہ ختم ہوگیا آپ بس لوگوں کا سوان respect میرے شو میں سے کیونکہ ہم لوگ نہیں کسی کو روکتے اگر کوئی اٹھاتا ہے clip سے وہ اپنے کٹو بیس کم ناگا پردھ بیس کم right now i'm shooting a documentary for football تو میں پانچ cities کر رہا ہوں میں کراچی میں کر لیا میں گوئی کراچی پھر کس جگہ کی ہے کراچی میں لیاری میں کیا لیاری میں بڑے زیادرز players ہیں بڑے زیادرز players ہیں ہمارے پاس اور کہاں کہاں کی ہے so then i'm going to چترال پھر کوئیٹا پھر ملتان کھز ملتان پاکستان پرمیر لیگ ہو رہا ہے تو اب میں دو مطلب یہ اس طرح میں نہیں تھا یہاں پہ cv پہ shoot کر کے میری رنگ اڑ گیا تو وہ ہر کوئی اس کی لیے مہنت نہیں گئی میں تو رنگ بڑا نہیں لگ رہا صحیح لگ رہا بھائی make up ہے sir make up sir اور یہ کوٹی کانسل یہ بتا دیمیں یہ میری امی نے بنوا بھائی بھائی this is very nice یہ کوئی یہ کوئی cultural چیز ہے پتھانو کی کوٹی ہے اس کو پہلے جب بچپن میں ہم پہتے اس پر شیشے بھی لگے ہوتے تھے تو وہ ہم شادی ہوئے پہنتے تھے بچے ہوتے تھے وہ waistcoat ہوتی تھی یہ extended version میں ایک character کروں میں پہلے ہی بتا رہا تھا کہ وہ پتھانو کی کرٹر لیکن یہ مجھے آئے گی نہیں لیکن مجھے آئیڈیا مل گئے کہ جب اس ڈرامے میں میری شادی ہوگی یا میں کی شادی پہ جاؤں گا تو میں یہ اس پہلے ہوں گا یہ دیکھیں اور کالیش تلوار وائٹ کی پہلے بچے کالیش تلوار کی مجھے بس ٹھیک ہے یہ ہو گیا بس ہی سے آپ آگے بڑھتے گیم کی جانب بڑھتے ایک بریک لیں گے ہمارے ساتھ رہیے دیکھتے رہیے ٹائم آٹ وید احسن خان چناغ سوری ویلکم بیک ویلکم بیک اور تیکھا سچ میں ہمارے دو بہت پیارے ہمارے دوست ویسے بہت بتاؤں مجھے ہونسٹی میں نے جب یہ شو شروع ہو رہا تھا تب مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی کہ میں آپ دوستے بکیز ایم مور تیلویزن ریلیٹی یا فیلم ریلیٹی پرسن ایم ایم یوزیلی جب میرے پاس بہت سے یوٹیو بکیز ایم ہونسٹی انہوں سے پہلی بار ملو رہا ہے یہ ہوتا ہے کمال کبھی کبھی دوسرے لوگ دوسرے لوگوں کا میں ان دونوں کو کریٹ دے آپ کی یہی بات ہمیں بہت اچھی لگتی ہے ہمیں میں رشتہ منظور کچھ اور وائرل ہو نا یہ تینے وائرل ہو جائے گی یہ اور سب نے بول ہے آپ دیکھئے ایسن ہان کو کیسے انہوں نے اس کی کٹ لگائی اس کا یہ اور کلک کیجئے اور سب لوگ دیکھ رہے ہوں کیا کیا کیتا کچھ بھی نہیں یہ بچنا مجھ سے بچنا پہلے آپ کو کریڈٹ دینے چاہوں گا ماشاءاللہ یہ دنیا کا پہلا شو ہے جس میں آپ بھوڑن کرا رہے ہیں دیکھیں یار اور یہ بھوڑن بڑا سپیشل بھوڑن بھوڑن اس کے یہ بڑا آپ ٹی وی والے ہیں ٹھیک ہے کچھ نہیں بتا ماشاءاللہ آپ بالکل یوٹیوب کی خبروں کی طرح جھوٹ بول رہے ہیں بالکل یہ کیا بول رہے ہیں کیا بول رہے ہیں یہ خبریں تھوڑی جناتے ہیں ہو مطلب کچھ بھی سوال کریں کھاتے پہ جواب دیں پہلا پہلی بات آپ سے کرتے ہیں شروع کریں کھانا اچھا جی you can have کوکولا zero اچھا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے ٹویٹ کیا تھا apparently issue was raised in senate by رحمان ملک and خوشبک شجاد کوئی کمرشل تھا کسی چیز کا ایڈ تھا اور بین ہو گیا تھا اور آپ نے کہا تھا کیوں بین کر دیا یار ہوا یہ تھا کہ ایک ایڈ تھا اس میں میں نے different characters play کیا تھے اور اس میں بیسیکل کانورسیشن تھی بٹوین عمران خان صاحب اور آمیر لہکت صاحب اور اس میں بیچ میں different characters اور بھی تھے تو اس کو پیمرہ نے دو دن بعد دو دن آنگر تھا کسی چیز کا ایڈ تھا وہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو آن لائن چھوپنگ کا ایک برینڈ تھا تو ان کی کوئی آفر تھی انہوں نے اپنا ایڈ لگا دیا اچھا وہ ایڈ میں نے برینڈ اکا تھا کہ دیکھیں یہ آپ آخر میں رکعت کریں گے نا یہ خطرناک ہے انہوں نے رسک لیا اور وہ معاملہ چلا گیا سینٹ میں جب پیمرہ نے اس کو بین کیا ایڈ تو رحمان ملک صاحب بیسی بہت زیادہ سنسیٹیو ہیں اس معاملے میں ہمارے بھائی ہیں وہ اور معاملہ آگے چلا گیا بٹ بعد میں بتا چلا کہ وہ بیچ میں پیمرہ نے جو کیا وہ کسی وجہ سے کیا تھا لیکن آپ کو لگتا ہے وہ ٹھیک کیا مجھے ایسا لگتا ہے کبھی کبھی کچھ چیزیں انیتھکل جو ہوتی ہیں سوسائیٹی میں دکھائی جاتی ہے تو ان کو روک دینا بہتر ہوتا ہے میرا اپنا یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو پیمرہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور دوسرے پوائنٹ آف ویو سے جب دیکھتے ہیں عوام کو نہیں سمجھ آتی وہ چیزیں پیمرہ اس پر اوور سنسیٹیو ہو جاتا ہے تو وہ چیزیں لوگوں کو